کیا ہر اور اس کے گردنوہ میں شدید گرمی کے لہر سے شہری پرشان ہو گئے ہیں اور درجہ ہزارت ترتالی سے شالی سنٹی گریٹ تک پہنچ گیا اور شہری گروہ تک محدود ہو گئے ہیں گرمی کی اس خوفناک لہر سے شہر بھر کی سڑکیں سنسان ہو چکی ہیں جبکہ کاروبار بھی بھری طرح سے متاثر ہو گیا اور مارکیٹوں میں گہت نہ ہونے سے تاجر طبقہ بھی سخت مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ گرمی میں بجلی کی آنکھ میں تولی کا بھی سلسلہ جاری ہے اور گردنوہ کو بھر ٹیک سے انچنیوڑ جنگ جڑا مالا شورکوٹ لالیاں بوانا چک جمبرہ گوجرہ سمیت ہے دیگر مضافہ کی علاقے گرمی کی لپیٹ میں ہیں جس کے باعث ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑھ رہا اور گرمی کا راج برقرار ہے دوپہر کے اوقات میں گرمی کے چھدت بڑھنے سے سڑکے ورانی کا منظر پیش کرتی نظر آتے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر نے سیرہ منت کالوں کا کہنا تھا کہ آج کل گرمی کا دور دورہ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں اس کے لہٰذا دوستوں کے چاہیے کہ گرمی سے بچیں کیسے بچیں وہ بہت سارے طریقے ہیں ایک دوپ میں نہ نکھ دیں کپڑا لے کے ذکریں اور گردن ڈاپ کے نکلیں سر اچھی طرح ڈاپ کے نکلیں وغیرہ وغیرہ تو اگر آپ گرمی سے بچیں گے تو بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے اگر نکلنا ہی پڑتا ہے تو پھر آپ نے پہیز تو کر لیا بچنا تھا بچ لیا تو اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے تو وہ اس کا علاج کر دے گا وگرنا آپ بہترین یہی ہے کہ زیادہ پانی پیئیں زیادہ مشروبات پیئیں جس میں لسی بہت اچھی چیز ہے سکنجبین بہت اچھی چیز ہے اور یہ بیبرج والے جتنے بیبرنگ سے ہیں ان سے ذرا پرہیزی کریں تو بہتر ہے تاکہ گرمیوں میں آپ کے اندر پانی کی کمی نہ ہو اور یہ جو آپ کے الیکٹرولائٹس ہیں وہ پورے رہیں جب یہ دونوں چیزیں پوری رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے خضر و کرم سے آپ بچے رہیں گے دلتی سورج اپنے آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اور نظام زندگی ساتھا کا مخلوض ہو گیا ہے کہ جس طرح بالکل بھی کوئی چیز جامد ہو جاتی ہے ایک تو لوب بہت زیادہ ہے جس سے ہیٹ سٹروک اور بچوں میں مختلف بیماریاں بڑھ رہی ہیں ڈائریا ہے ایزا اور بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے اوپر سے ڈریپنگ شروع کر دیا بابدہ والوں نے جس سے بچوں کی نیند سے بھی بڑھوں کی نیند سے بھی سکون ختم ہو گیا ہے پرنچرن سب اپنے زندگی کو بالکل بھی جامد کی ہوئے بیٹھے ہیں اور نوز ساتھ تک ہے کہ آگ بگولہ ہو کے انسان کو ملتی ہے ایمی کے اس موسم میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں گھروں سے باہر کم نکلیں تیمرا میں ایمیہ سیفرمان کے ساتھ واشنیو سیسلا بات